خان صاحب آپ لوگوں کا تو بہت زیادہ چاہیے آپ لوگوں کو سیاسی استحقام جو آج ہوا ہے اور آپ لوگوں نے جو آج کیا ہے اس سے آپ لوگوں کے استحقام ملے گا کیونکہ معاشی استحقام سارا کا سارا سیاسی استحقام سے جڑا ہے آپ لوگ کی طبقوں کر رہے تھے کہ خان صاحب کچھ نہیں کریں گے آپ کے خیال میں جس کی مجارٹی تھی اس کی حکومت نہیں بننے دینی چاہیے تھے آپ لوگوں کو آج دیکھیں جس کی مجارٹی ہے اسی کی حکومت بنی ہے 179 اور 176 کے تحت جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے تو جس کو مجارٹی ملی ہے اسی کی حکومت بنی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی ہی کہ جو یہ لامات دوسروں کے اوپر لگاتے ہیں جو آج سارا دن یہ پکواز کرتے رہے جس قسم کا تکبر اور جس قسم کی رہونیت جو ہے یہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جس قسم کی الفاظ استعمال کرتے رہے تو یہ جو عمرانی فتنہ ہے اس فتنے کا جو ہے وہ علاج اسی طرح سے ہوگا کہ پوری قوم جو ہے وہ اس فتنے کو شنافت کرے اور یہ شخص جو قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے جو قوم کے توجوانوں کو کبرا کرنا چاہتا ہے تو اس کا جو ہے وہ پوری طرح سے کلاکوما کیا جائے آپ کی وکٹری ٹیمپریری نہیں ہے عدالت سے ان کو ریلیف مل جانا ہے اور شڑکوں پر آکے انہوں نے آپ لوگوں کو سکون نہیں لینے دینا ہے تو یہ جو ٹیمپریری وکٹری ہے آپ کے خیال میں آپ نے اس سے مزید ڈی سٹیبلائزیشن ہی کریٹ کی جب آپ کہتے ہیں کہ یہ خود ایسی سیاست کرتے ہیں تو آپ بھی وہی سیاست کر کے ان کو شکست دینا چاہ رہے ہیں بجاہ اس کے کہ آپ جو اپنا ہائی مورل گراؤنڈ کلیم کرتے تھے اس پر آپ کھڑے رہتے ہیں نہیں تو کیا ہم پھر اس اصول کو بنا لے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے موہ پر ایک تھپڑ مارے اور آپ پھر موہ کی دوسری سائیڈ کر دیں کہ دوسرا تپڑ آپ کو مارے کے آپ یہ چاہتے ہیں لیران صاحب مگر آپ مقابلہ کر سکتے تھے انہوں نے ہرا دیا آپ کو الیکشن میں نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ الیکشن میں اگر یہ بیس سیٹیں جو ہیں وہ ان کی تھی اور ان کے جو لوگ تھے ان کو ہم نے ایک موہدے کی وجہ سے مجبوراں ٹکڑ دیئے اور لوگ جو تھے ان کو ان کے حلقے نے بھی ایکسیپ نہیں کیا ہمارے لوگوں نے بھی ایکسیپ نہیں کیا تو چلیں وہاں پہ پانچ کا پندرہ کا ریزلٹ آ گیا اس کے بعد آج جو ہے وہ رن آف الیکشن تھا اس کا ایک ریزلٹ جو ہے وہ آ گیا ہے جو قانون کے مطابق ہے آئین کے مطابق ہے تو اس کو یہ تسلیم کریں اتجاج کس بات کا اور یہ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں انہیں شرم نہیں آتی ہے لوگوں کو پیسے دیتے رہے جب یہ ستر کروڑ رپائے میں اس نے سینیٹر بنایا تھا تو اس کے دلے میں جب اس نے پٹا ڈالا تھا تو اس وقت ہی تھے یہ سوچ رہی کہ جو جو یہ گفتگو جو ہے اب فرما رہے ہیں کہ جی فلان نے پیسے دے دی ہے کیا چوری سٹارٹ نے پیسے لیے مگر ران صاحب یہ جو کچھ ماضی میں ہوا 2017 سے آپ لوگوں کے ساتھ اس نے ظاہر ہے آپ کا ایک وکٹم کارڈ آپ کے پاس تھا آپ کا ایک ووڈ بینک بنا سارے بائی الیکشن آپ جیتے تھے تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ وہ سارے کے سارے ووڈ بیک اپ تحریک انصاف کو دے رہے ہیں عمران خان صاحب ایک وکٹم کارڈ لے کے جائیں گے کہ میرے پاس اکثریت تھی مجھے نہیں حکومت بنانے دی یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے اس سیاست سے آپ کو فائدہ ہوگا